بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر مچھلی فرائی ہو تو پھر تو دھگنا ہی مزا ہو جاتا ہے فش ہم کریں گے گرل وہ بھی تووے میں تو چلے ہم آپ کو سب سے پہلے کر کے دکھاتے ہیں کٹنگ ہم نے فش کس طریقے سے کٹنی ہے تو چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چلے ہم کٹنگ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے کٹنگ مچھلی اس طرح سلائے سے کٹنگ کرنی ہے اس کے بعد ہم نے اس کیوپ شیئر سائز میں کیوپ شیپ میں نکالنی ہے اس طرح تو جیسے آپ کے پاس کوئی سی بھی مچھلی ہو آپ جو سی مچھلی لائک کرتے ہیں آپ وہی مچھلی آپ گھر پہ لیں اور کٹنگ اس طرح سے کریں تو اور بہت ہی اچھی لگے گی تو جیسے کہ ہم نے یہ ساری مچھلی اس طرح سے کٹ لی ہے آپ ساری اس طرح سے مچھلی کٹ لینا چاہے کوئی سی مچھلی آپ استعمال کریں تو اس طرح سے ہم کٹیں گے کیوپ کٹنگ میں اس طرح تو چلے ہم مسالہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں مچھلی کا ابھی تو آپ کو دکھاتے ہم کیا کیا استعمال کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ ہمارے پاس گرین چلی ہم نے چوپ کر کے رکھئے یہ سات سے آٹھ دانیں ہمارے پاس گرین چلی کے تھے اور یہ ایک ٹیبل اسپون بلیک پیپر ہم نے کریش کر لیا تھا ہاف دی اسپون گرم مسالہ پاورڈر اور تھوڑا سا ہم نے ریڈ چلی پاورڈر استعمال کریں گے اور اسی میں ہی ہم تھوڑی سی ریڈ چلی استعمال کریں گے کریش ہاف ٹیبل اسپون اور ہمارے پاس چلی سوچے ہم تھوڑا سا تقریبا تقریبا ہاف ٹیبل اسپون چلی سوچے ہم nuance اور یہ ہمارے پاس light soya sauce ہے کوئی سی بھی کمپنی کا آپ کے پاس soya sauce ہو تو آپ soya sauce کے استعمال کریں گے تقریبا یہ ہم ڈالیں گے 3 سے 4 ٹیبل اسپون اور تھوڑا سا ہم vinegar استعمال کریں گے اور درمیانے سائز کا لیمن ایک استعمال کریں گے ہم آپ نے لیمن اور ونیکر اتنا ڈالنا ہے جس سے آپ کا مسالہ زیادہ ساور نہ ہو کھٹا نہ ہو زیادہ اور اسی میں ہی ہم ٹھوڑا سا آئل استعمال کریں گے کوکنگ آئل تین سے چار ٹیبل اسپون ہم نے استعمال کیا ہے کیکنگ آئل کا اور نمک ہم اس پر حسب زائے کا بہت ہی کم استعمال کریں گے کیونکہ سویا سوس ہمارے پاس سولٹی ہوتا ہے اور جو چلی سوس ہوتا ہے اس میں بھی سولٹ ہوتا ہے کم ہوتا ہے تو اس لیے ہم نمک کا استعمال بہت کم کریں گے یہ تھوڑا سامنے ڈال دیا ہے سولٹ تو اسی طرح ہمارے سارے مسالے کمپلیٹ ہو گئے ہیں ہم مکس کر لیتے ہیں اچھے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی لذیذ ابھی سے لگ رہا ہے کہ مسالہ اور سردی ہو اور اس میں مچھلی فرائی ہو اور وہ بھی ٹیسٹی ہو تو بہت ہی لا جواب دن ہو جاتا ہے تو ہم ہمارا جو ہے نا میرے نیشن فش کی میرے نیشن جو ہے نا ریڈی ہو چکی ہے تو ابھی ہم فش لگاتے ہیں اس مسالے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہم لگاتے ہیں فش میں مسالہ اچھے سے لگائیں گے اسی طرح فش پہ ہم سارے مسالے لگا لیں گے اندر سے تکے اس کے اندر بھی ہم اچھے سے لگا لیں گے فش کے مسالہ ہم ہی دوری سائٹ پہ رکھ لیتے ہیں کسی کے اندر ہی آپ نے بھی اچھے سے مسالہ اس طرح سے لگانا ہے جو ہم نے کٹنگ کری ہے اس کے اندر ہر صورت میں اس کے اندر مسالہ لگنا چاہیے تاکہ جب ہمارے فش جو ہے نا گریل ہم کریں تو بہت ہی اچھا ذائقہ آئے یہ دیکھیں ماشاءاللہ فش میں ہم نے میری نشن جو ہم نے بنایا تھا تو ساری فش میں ہم نے میری نشن لگا دیا ہے ابھی ہم فش کو 20-25 منٹ کیلئے کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ مسالہ جبز ہو جائے اس کے اندر تاکہ مسالہ چوس لے جب ہم گریل کریں تو بہت ہی اچھا پلی آورا میں کھانے کو ملے تو چلے ہم بنانے سٹارٹ کرتے ہیں اسی طرح ہمیں ہمیں فش کو رکھے ہوئے 25 منٹ ہو چکے ہیں تو اسی طرح ہم نے توا رکھ لیا ہے ہم اس میں تھوڑا سا لگا لیں گے ڈھوڑا سا اوئل لگائیں گے تاکہ فش لگے نا نیچے تو توا ہمارا گرم ہو چکا ہے تو ابھی ہم کر لیتے ہیں فش گریل بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری جو ہے نا گریل فش ماشاءاللہ بہت ہی لازیز جو ہے نا ریسی بھی ریڈی ہو چکی ہے تو اس کے ساتھ ہی ہمارے چینل کو آپ لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور یہ ہے جو ہمارے ساتھ ریڈ سوس ہم نے بنائی ہے بہت ہی سپائسی یعنی یہ بہت ہی لازیز ہے زیادہ سپائسی نہیں ہے بہت یہ ہے کہ کھا سکتے ہیں اتنی سپائسی نہیں ہے تو اس کی ریسی بھی آپ کو ہمارا ڈسکرپشن میں مل جائے گی آپ ہمارے چینل میں جائے اور دیکھیں ریسی بھی اس کی بہت ہی آپ کو اچھی لگی ہمارے ریسی بھی لازمی آپ ٹرائی کریں نئی ریسی بھی لے کے پھر سے حاضر ہوں گے جب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی